اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیفہ سجادیہ کی اکتیس میں دعا دعا توبہ اے معبود اے وہ جس کی توصیف سے وصف کرنے والوں کی توصیفی الفاظ کم ہیں اے وہ جو امیدواروں کی امیدوں کا مرکز ہے اے وہ جس کی ہاں نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں ہوتا اے وہ جو عبادت گزاروں کے خوف کی منزل کی آخری حد ہے تیرے سامنے ایک ایسا شخص ہے جو اس نے تیرے حکم سے لا پروائی کرتے ہوئے اس نے ادائے فرض میں کتائی کی ہے فریب کی وجہ سے تیرے منع کرنے کے باوجود وہ رکا نہیں گویا وہ اپنے کو تیرے قبضہ قدرت میں سمجھتا ہی نہیں ہے تیرے فضل و احسان کو جو تُو نے اس پر کی ہیں مانتا ہی نہیں ہے جب اس کی چشم بصیرت واہ ہوئی یعنی دور ہوئی تو بے بصیری کے بادلوں انہیں اس کے سامنے سے چھٹے تو اپنے نفس کے کیوئے ظلموں کا جائزہ لیا جن جن موارد پر اپنے پروردگار کی مخالفتیں کی تھی ان پر نظر دھوڑائی تو اپنے بڑے گناہوں کو واقعاً بڑا اور اپنے عظیم مخالفتوں کو حقیقتاً عظیم پایا تو اس حالت میں تجھ سے امیدوار بھی ہے شرم سار بھی ہے تیری جانے متوجہ ہوا تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے تیری طرف راغب ہوا اور یقین و اتمینان کے ساتھ اپنی خواہش کو لے کر تیرا قصد کیا دل میں تیرا خوف لیے خلوص کے ساتھ تیری بارگہ کا ارادہ کیا اس حالت میں کہ تیرے علاوہ اسے کسی سے غرض نہ تھی تیرے سوا اسے کسی کا خوف نہ دا چنانچہ وہ آجزانہ صورت میں تیرے سامنے آنکھ ہڑا ہوا اپنی آنکھیں زمین کی طرف کی ہوئیں تزلزل ان کے ساری سے تیری عظمت کے آگے سر چکا لیا عجز سے اپنے رازہائے درد دل تجھ پر آیاں کیے تیرے آگے کھول دیئے آجزی سے اپنے وہ گناہ جن کا تو اس سے زیادہ حساب رکھتا ہے ایک ایک شمار کیے ان بڑے گناہوں سے جو تیرے علم میں اس کے لیے سخت ہیں ان بدعمالیوں سے جو تیرے فیصلے کے مطابق اس کے لیے رسوا کن ہے وہ گناہ جن کی لذت جاتی رہی ان کا وبال ہمیشہ کے لیے واقع رہ گیا اے معبود اگر تو اس پر عذاب کرے وہ تیرے عدل کا منکر نہیں ہوگا اگر اس سے درگزر کرے اور ترس کھائے تو وہ تیرے آفو بخشش کو کوئی عجیب اور بڑی بات نہیں سمجھے گا اس لیے کہ تو وہ پروردگار ہے جو کریم ہے جس کے نزدیک بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بخش دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا تو اے میرے معبود میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تیرے حکم دعا کی اطاعت کرتے ہوئے تیرے وعدہ کی یقین رکھتے ہوئے جو قبولیت دعا کے متعلق تو نے اپنے اس ارشاد میں کیا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کریں گا خداوندہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اپنی مغفرت میرے شامل حال کر اپنے دامن رحمت سے میری پردہ بوشی فرما جس طرح مجھ سے انتقام لینے میں سبر اور حلم سے کام لیا ہے اے اللہ اپنی اطاعت میں میری نیت اور اپنی عبادت میں میری بصیرت کو قوی کر مجھے ان عامال کی بجالانے کی توفیق دے اے میرے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اے معبود میں اس مقام پر اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کو پوشیدہ اور ظاہر مصیبتیں جو گزر چکی ہیں آنے والیوں سب سے توبہ کرتا اس شخص کی طرح جو دل میں معصیت کا خیال بھی نہ لائے گناہ کی طرف پلٹنے کا تصور بھی نہ کرے خداوندہ تو نے اپنی کتاب قرآن میں فرمایا ہے کہ تو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے لہٰذا تو میری توبہ قبول فرما جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے میری گناہوں کو معاف کر دے جیسا کہ تو نے ذمہ لیا ہے اے اللہ میرے ذمہ کتنے ایسے حقوق ہیں جو مجھے یاد ہیں اور کتنے ایسے ظلم ہیں جن پر میں نسیان کا پردہ پڑا ہے لیکن وہ سب کے سب تیری آنکھوں کے سامنے ہیں ایسی آنکھیں جو خواب آلودہ نہیں ہوتی تیرے علم ہیں ایسا علم جس میں کوئی فراموشی کا ذریعہ نہیں لہٰذا جن لوگوں کا مجھ پر کوئی حق ہے اس کا انہیں عواز دے کر اس کا بوجھ مجھ سے بے طرف کر دے ہلکہ کر دے مجھے پھر ویسے گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھ اے اللہ میں توبہ پر قائم ہوں مگر تیری ہی نگرانی سے گناہوں سے باز نہیں آسکتا مگر تیری ہی قوت اور توانائی سے لہٰذا مجھے بے نیاز کرنے والی قوت سے تقویت دے اے اللہ گناہوں سے روکنے والی نگرانی کا ذمہ لے لے اے اللہ وہ بندہ جو تجھ سے توبہ کرے تیرے علم غیب میں وہ توبہ شکنی کرنے والوں اور گناہ و معصیت کی طرف دوبارہ پلٹنے والا ہو تو میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس جیسا ہوں میری توبہ کو ایسی توبہ قرار دے کہ اس کے بعد پھر توبہ کی ضرورت نہ رہے جس سے گزشت گناہ محو ہو جائیں زندگی کے باقی دنوں میں سلامتی کا سامان ہو اے اللہ میں دل میں گزرنے والے خیالات آنکھوں کے اشارے زبان کی گفتگو غرض ہر اس چیز سے جو تیرے ارادے اور رضا کے خلاف ہو تیری محبت کے حدود سے باہر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ایسی توبہ جس سے میرا ہر جز اپنی جگہ تیرے عذاب سے بچنے کی توبہ کرتا ہے اے معبود تیرے سامنے میرا عالم میں تنہائی تیرے خوف سے میرے دل کی دھڑکہ تیری حیبت سے میرے آزا کی تھر تھری ان حالتوں پر رحم نازل فرما اے میرے اللہ محمد ان کی آل پر رحمت نازل فرما اپنے کرم و بخشش کو میری خطاؤں کا شفی قرار دے اے اللہ مجھے تیرے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں اب تیری قوت تمہ نہ ہی پناہ دے سکتی ہے تیرے یہاں کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں اب تیرا فضل ہی سفارش کرے تو کرے اے میرے اللہ میرے گناہ انہیں مجھ پر پورا حرانسہ کر دی اب تیرا افو درگزر ہی مجھے مطمئن کرے گا یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں اپنی بدا مالیوں سے نا واقف ہوں اس لیے نہیں کہ میں انہوں کے بلا چکا بلکہ اس لیے کہ تیرا آسمان جو اس میں رہت سہتے ہیں تیری زمین جو اس میں آباد ہیں میری ندامت کو جس کا میں نے تیرے سامنے اظہار کیا ہے میری توبہ کو جس کے ذریعے تجھ سے پناہ مانگی سن لیں تاکہ تیری رحمت کی کار فرمائی کی وجہ سے کسی کو میرے حال اظہار پر رحم آ جائے یا میری پریشان حالی پر اس کا دل کمزور پڑ جائے تو میرے حق میں دعا کرے جس کے ہاں تیرے ہاں میری دعا سے زیادہ سنوائی ہو یا کوئی ایسی سفارش حاصل کرلوں جو تیرے ہاں میری درخواست سے زیادہ مؤثر ہو اے اللہ خدایا جبکہ تُو نے توبہ کا حکم دیا ہے میں قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور دعا پر آمادہ کیے قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا ہے تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما